موسیقی اس ایکسپریس وے کو بنانے میں پیسو کا بھی گھوٹالہ ہونے کے سنکیت ہیں یا پیسے کے گھوٹالے بھی کیے گئے ہیں اور تیسری جس چیز ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایکسپریس وے یوگی آدیتنات کی کرسی چھین لے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں یوگی آدیتنات کی بیزتی سے جی ہاں ایک ویڈیو خوب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی گاڑی سے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے یوگی آدیتنات وہاں جا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ مطلب گاڑی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت ہی بڑی بیزتی ہے سوشل میڈیا پر اس پر خوب بوال مچ رہا ہے آپ ان تظویروں کو دیکھئے کس طرح سے الگ الگ دیکھئے میمز بھی بن رہے ہیں الگ الگ اس کے پیچھے گانا چل رہا ہے کہ اکیلے اکیلے کہاں جا رہے ہو ہمیں ساتھ لے لو جہاں جا رہے ہو یوگی آدیتنات پیدل جا رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک جو ویڈیو ہے یہ سوشل میڈیا پر اتنا وائرل ہو رہا ہے کہ لوگ مزاق اڑا رہے ہیں دیکھیں یہ آج تک نے بھی ٹویٹ کیا ہے اس تظویر کے ساتھ کے پروانچل ایکسپریس وے کے لوکارپن کارکرم سے جوڑا ایک ویڈیو ٹویٹ کر پورو مخمنتری اکلیش یادب نے تنس کیا ہے یہ جو ہے یہ تظویر آج کی نہیں بھوش سے آئی ہے مارچ دوہزار بائیس مہاراج جی کو پیدل کر صاحب نکل لیے مطلب ایک ایک طرح سے مزاق اڑایا ہے کہ دوہزار بائیس میں جو چناؤں ہونے والا ہے اتر پردیش میں اس میں یوگی عادتنات کی ہار ہونے والی ہے اور اس کو ایسے ہی پیدل چھوڑ کر پردان منتری نریند موڈی گاڑی سے نکل لیں گے تو اس طرح سے بہت سارے مزاق اڑایا گئے ہیں ایک آدھر شیادب ہیں لکھیم پور انہوں نے بھی اس ویڈیو کو ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ چل دیے تیرے پیچھے پیچھے دوڑ کر جی ہاں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھئے تو آپ دیکھئے کہ محسوس ہوگا کہ یوگی عادتنات کس طرح سے تیزی رفتار سے اس گاڑی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ساتھیا جو گھوٹالے کا آروپ لگ رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کتنے میں اکھیلے شیادب نے روڈ بنایا تھا کس طرح اور کتنے زیادہ پیسے خرچ کی ہیں یوگی عادتنات نے ویسے آپ کو بتا دیں کہ یوگی عادتنات کی سرکار پر یا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں پر لگاتار جو ہے سو گھوٹالوں کے آروپ لگتے رہے ہیں سامنے آتے رہے ہیں وہ الگ سی بات ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی بھی اس کی جانچ نہیں کی اور نہیں اس کی جانچ ہونے دی جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ رام مندر کے چندے میں گھوٹالے کی خبریں آئی تھی بار بار آروپ لگا تھا اور وہ صحیح ہوتا ہوا دیکھ بھی رہا تھا اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ کرونا کی مہاماری میں بھی کس طرح سے وینٹی لیٹر وغیرہ میں یا پھر کرونا کی کٹ وغیرہ میں گھوٹالے کی خبریں آئی تھی اس کی بھی کبھی کوئی جانچ نہیں ہوئی کنب کے میلے میں بھی گھوٹالے کی خبریں آئی تھی کہ کس طرح سے سرکار میں زیادہ پیسہ دکھایا گیا اور کس طرح سے جو ہے تو پیسوں کا ہیر پھر ہوا ہے وہ اس کی بھی کبھی کوئی جانچ نہیں لہٰذا بھارتی جنتہ پارٹی کبھی اپنے اوپر لگے گھوٹالوں کی جانچ کرتی نہیں ہے وہ کرے گی بھی نہیں کیونکہ بھی یا اپنی ہی پارٹی کے لیے کیسے جانچ کرے گی کوئی بھی سرکار اب دیکھیں وینوت کاپلی ہیں وہ بہتی ورشت پترکار ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ 302 کلومیٹر کے آگرہ لکھنو ایکسپریس وے کی لاغت تیرہ ہزار دو سو کروڑ روپے یہ آگرہ لکھنو ایکسپریس وے جو اکلیش یادو نے بنوایا تھا ان کے زمانے میں بنا تھا انہوں نے اس کا ادھگھاٹن کیا تھا اس کی قیمت بتا رہے ہیں کہ 302 کلومیٹر کے آگرہ لکھنو ایکسپریس وے کی لاغت تیرہ ہزار دو سو کروڑ روپے اور تین سو چالیس کلومیٹر کے پروانچل ایکسپریس وے کی لاغت بائیس ہزار پانچ سو کروڑ روپے یہ پروانچل ایکسپریس وے یعنی وہی جو یوگی آدیتنات کی سرکار میں بنا ہے موڈی کی سرکار میں بنا ہے تین سو چالیس کلومیٹر کا جو راستہ ہے اس میں بائیس ہزار پانچ سو کروڑ روپے لگے ہیں یعنی 38 کلومیٹر کے لیے نو ہزار تین سو کروڑ روپے اور وہ بھی تین سال صرف تین سال کے انتر میں آپ سوچیں کہ ماتر 38 کلومیٹر کا جو ڈسٹینس ہے اس کا فرق ہے اور اس میں پیسوں کی کتنی بڑی بڑا فرق دکھائی دے رہا ہے نو ہزار تین سو کروڑ روپے کہیں نہ کہیں یہ درشارہ آئے کہ بڑا گھوٹالہ اس ہائیوے کو بھی بنانے میں ہوا ہے ساتھیوں اس کے بعد دیکھئے ایک اور جو ہے سو آنکڑا آیا ہے سامنے مہک یادب نے ایک آنکڑا ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ پوروانچل ایکسپریس وے یوگی لمبائی تین سو چالیس کلومیٹر لاغت بائیس ہزار پانچ سو کروڑ لائن چھے مطلب تین لائن جانے کی اور تین لائن آنے کی لاغت پرتی لائن کلومیٹر گیارہ کروڑ سمائے چھتیس مہینے آگرہ لکھنو ایکسپریس وے اکھلے شیادب نے جو بنوایا ہے لمبائی تین سو دو کلومیٹر لاغت تیرہ ہزار دو سو کروڑ لائن آٹھ یعنی چار جانے کی چار آنے کی لاغت پرتی لائن پانچ دشملہ پانچ کروڑ سمائے اٹھارہ مہینے آپ دیکھئے کہ سمائے کی تو خیر بات الگ ہے کیونکہ پینڈیمک بھی آیا تھا تو اس میں بھی کچھ کام رکے تھے لیکن پھر بھی یہ جو فرق دیکھئے آپ کے کتنا بڑا پیسوں کا یعنی خرچ کا جو اسو فرق ہے یہ کہیں نہ کہیں درشارہ آئے کہ اس میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے ہو سکتا ہے کہ گوٹالہ کیا ہو لیکن خیر جو بھی اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پر آئیں یا کہیں بھی آئیں گوڈی میڈیا میں تو ویسے یہ ساری چیزیں اس پر کوئی سوال نہیں اٹھائے گا لیکن ہاں بھارتی جنتہ پارٹی اس میں کوئی جانچ کرنے والی نہیں ہے کوئی بھی ریزلٹ آنے والا نہیں ہے لیکن کم سے کم ایک بات تو ہے کہ جنتہ تک یہ آنکڑے پہنچ رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی ہر جگہ پر جہ سو یہ گھوٹالہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب بتا دیتے ہیں جو تیسری بات تھی کہ کہیں یہ پنوانچل ایکسپریس وے یوگی آدیتنات کی کورسی ہی نالے لے جی ہاں اس کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ نریندر موڈی وہاں پر گئے اور نجانے کیا کیا چیزیں وہاں پر فائٹر پلین اتاری گئی اور اس کے بعد اتنا پروپیگنڈا ہوا چاروں طرف بینر پوسٹر تھینکیو موڈی جی تھینکیو یوگی جی اور مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے کبھی بھی اس دیش میں کوئی ایکسپریس وے بنا ہی نہیں ہے اس طرح سے اس کا پرچار کیا گیا ہے اس طرح سے اس کا پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ مانا جا رہا ہے یہ بار بار یہ کریں کہ پوروانچل ایکسپریس وے جو ہے وہ یوگی آدیتنات کی پھر سے سرکار بنانے میں مدد کرے گا مگر آچارے پروموت کرشنن نے اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یوگی آدیتنات کو یہی ایکسپریس وے کہیں ہارانہ دے انہوں نے ایکزامپل دیا ہے جی ہاں ایکزامپل انہوں نے دیا ہے کہ جب یمونہ ایکسپریس وے بنا تھا تب مایہ وطی تھی انہوں نے اس کا اُدھگاٹن کیا تھا اس کے بعد ان کی ستہ چلی گئی اس کے بعد جب آگرہ ایکسپریس وے بنا تھا اس کا اُدھگاٹن کس نے کیا تھا اکلیش یادب نے کیا تھا اس کے بعد ان کی سرکار چلی گئی اب جسے یہ اُدھگاٹن ایکسپریس وے اس کا اُدھگاٹن کس نے کیا ہے موڈی اور یوگی نے کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی کورسی بھی چلی جائے اس لیے دیکھیں انہوں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ اس ایکسپریس وے کو ووٹ سے جوڑنا غلط ہوگا مایہ وطی جی کے یمونہ ایکسپریس وے بنانے کے بعد وہ ہاریں اکلیش یادب کے آگرہ ایکسپریس وے بنانے کے بعد اکلیش یادب ہاریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ پوروانچل ایکسپریس وے بنانے کے بعد بھی جنتہ بیجے پی کو ہرا دیں تو ساتھی یہ سن لیا آپ نے اچار یا پروموت کرشنن کی باتیں ویسے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اتنا سا کام کرتی ہے اور اس کو اتنا بڑا دکھاتی ہے اور یہ جنتہ اچھے طریقے سے اتر پردیش کی ہو یا پھر دیش کی ہو یہ سمجھ چکی ہے اسی لیے دیکھئے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کام جو چھوٹا موٹا کام اتنا بڑا کر کے اتنا بڑا تو دکھائی رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہندو مسلمان پاکستان اور جنہ کو بار بار گھسیٹ کر چنانوی میدان میں لائے جا رہا ہے آپ کی آواز